السلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ سیکھو یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والی ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہوا مردہ مرنے کے بعد کا ویڈیو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ آخر ایک انسان کیسے زندہ ہو گیا تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو یہ واقعہ پاکستان کے علاقے گلگت بلجستان کا ہے یہاں ایک نوجوان ہوتل میں نوکری کرتا تھا ہوتل کیونکہ اس کے گھر سے تھوڑا ہی دور تھا اس لیے وہ اکثر پیدل جائے کرتا تھا اور شام میں باپس آ جاتا راستے میں اس کا گزر ایک قبرستان سے ہوتا تھا لیکن وہ نہ تو کبھی اس قبرستان میں داخل ہوا اور نہ ہی اس کے بارے میں اس سے کوئی خیال آیا لیکن ایک دن جب وہ اپنی نوکری سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا تو اس سے ایک آواز سنائی دیتی ہے اس وقت وہ نوجوان قبرستان کے باہر سے گزر رہا تھا یہ آواز واضح نہیں تھی لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ قبرستان کے اندر جا کر دیکھا جائے آخر کیا معاملہ ہے یہ آواز کس کی آ رہی ہے اور یہاں قبرستان کے اندر کون اتنی بلند آواز سے بول رہا ہے دوستو وہ شخص جیسے ہی قبرستان میں داخل ہوا تو آواز کی شدت بڑھنے لگی یہ دراصل ایک عورت کی آواز تھی اس نوجوان کو معلوم ہوتا ہے کہ عورت بے بس ہے اور مدد کی اپیل کر رہی ہے عورت کی آواز جب کچھ صاف ہوتی ہے تو وہ سنتا ہے کہ عورت پکار رہی ہے کہ میری مدد کرو اور مجھے یہاں سے نکال لو میں تمہیں ایسا سبق بتاؤں گی کہ تمہاری آنے والی نسلیں سبر جائیں گی میرے پاس میری اصلاحہ کا تو موقع نہیں ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ آنے والے لوگ میرے انجام سے سبق حاصل کریں اور کامیاب ہو جائیں وہ نوجوان خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اپنے محلے میں پہنچ کر چند بزرگوں کو اکھٹا کرتا ہے اور اپنے ساتھ پیش آنے والا معاملہ ان کے سامنے رکھ دیتا ہے بزرگ اس نوجوان کے ساتھ قبرستان جانے کا فیصلہ کرتے ہیں اب وہ نوجوان اور اس کے ساتھ آٹھ سے دس لوگ قبرستان میں داخل ہوتے ہیں تو وہ آواز ابھی بھی سنائی دے رہی ہے لہٰذا وہاں موجود بزرگ اور عالم افراد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں عورت کے پیغام کو ایک مرتبہ سننا چاہیے اس لئے انہوں نے قبر کی خدائی کا عمل شروع کر دیا اس لئے اب آٹھ سے دس لوگوں کا حجوم اب تیس سے چالس لوگوں کے مجمع میں بدل چکا تھا جب قبر کی خدائی مکمل ہوئی اور تکتہ ہٹایا جاتا ہے تو دیکھا گیا کہ وہاں ایک عورت بیٹھی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میرے گھر جاؤ اور وہاں سے ایک سوٹ لے آؤ اور ساتھ میں ایک بڑی چادر یا دپٹہ ضرور لانا اگر میرے گھر کا پتہ معلوم نہیں ہے تو جاؤ کوئی اپنے گھر سے کسی عورت کے کپڑے لے آؤ لیکن ساتھ میں ایک بڑی چادر یا دپٹہ ضرور لے کر آنا وہ نوجوان جس نے پہلی مرتبہ عورت کی آواز سنی تھی وہ اس مردہ عورت کے گھر کا پتہ معلوم کرتا ہے اور وہاں سے اس عورت کا ایک پرانا سوٹ اور ایک بڑی سی چادر لے کر آتا ہے اور لا کر اسے قبر میں ڈال دیتا ہے عورت وہ کپڑے پہن کر قبر سے باہر آتی ہے اور اپنے گھر کی جانب دوڑنے لگتی ہے ادھر وہ مجمع بھی اس عورت کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے اور عورت بار بار کہتے جا رہی ہے کہ تم لوگ میرے پیچھے آتے رہو عورت گھر میں داخل ہو کر اندرونی کمرے کی طرف لپکتی ہے اور کمرے کو اندر سے بند کر لیتی ہے ادھر یہ مجمع کی تعدات بڑھ چکی ہے لوگ اکھٹا ہوتے جا رہی ہیں عورت ان لوگوں کو گھر میں آنے کی اجازت دیتی ہے اور کہتی ہے اندر آ جاؤ آج میں تمہیں ایک ایسا سبق دوں گی کہ جس سے تمہاری آنے والی نسلیں محفوظ ہو جائیں گی قبر سے بہار آنا اور یہ پیغام تم لوگوں تک پہنچانا ہی شاید میری زندگی کا نجات کا ذریعہ بن جائے دوستو عورت نے اپنے جسم پر پڑی ہوئی چادر اب زمین پر اتار کر فیک دی وہاں موجود حجوم کی طبیعت اچانک سے خراب ہونے لگتی ہے لوگ گھبرانے لگتے ہیں اور ان پر کپ کپی تاری ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ایسا منظر دیکھتے ہیں جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اس عورت کے سر پر ایک بھی بال موجود نہیں تھا بال تو بہت دور کی بات ہے یہاں تک کہ اس کے سر پر چمڑی یعنی سر کی خال ہی غائب ہے اس نوجوان نے سوال کیا کہ تمہارے بالوں کے ساتھ کیا ہوا عورت نے جواب دیا جب میں زندہ تھی اور اپنے گھر سے باہر نکلتی تھی تو میں اپنے بالوں کو ننگا کر کر اور کھلا رکھ کر نکلتی تھی ان کو چمکیلہ بناتی تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ مرد میرے بالوں کی تعریف کریں اور میری خوبصورتی کی طرف مائل ہوں لوگوں نے سوال کیا کہ تمہارے ہوت کہاں ہیں اس عورت نے جواب دیا کہ میں اپنے ہوتوں پر کچھ اس طرح سے لپسٹک لگایا کرتی تھی کہ مرد میرے ہوتوں کی تعریف کریں وہا وہا کریں اور میری خوبصورتی پر رسک کریں اور یہ خواہش کریں کی کاش میں ان کی بی بی ہوتی دوستو اس وقت تک مجمع کے سبی لوگ بری طرح سے کانپ اور ڈر رہے تھے کیونکہ یہ تمام مناظر بہت ہی خوفناک اور ہولناک تھے لوگ غور کرتے ہیں کہ اس عورت کے ناخون نہیں ہیں اور اس کے پیر پوری طرح سے سڑ گل چکے ہیں لوگ سوال کرتے ہیں کہ تمہارے پیروں کے ساتھ کیا ہوا عورت نے بڑی تکلیف کے ساتھ بتایا کہ جب میں نوجوان تھی تو غیر مردوں کی جانب بڑھتے ہوئے مجھے کبھی خوف پیدا نہیں ہوتا میں انہی پیروں سے بھاگ بھاگ کر غیر مردوں سے ملتی تھی لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میری اس دندگی کا انجام اتنا برا خوفناک اور غزبناک ہوگا آج میں تمہیں یہ پیغام دینے آئی ہوں کہ اپنے خاندان اور گھر کی عورتوں کو یہ تعلیم دو کہ وہ غیر مردوں میں اپنے جسم کی نمائش نہ کریں اس عورت نے کہا کہ اپنے گھر کی عورتوں کو پردے کا عادی بناو یہ کہنا تھا کہ وہ عورت زمین پر ڈھیر ہو گئی مردہ بے جان ہو گئی لوگوں نے اسے اٹھایا اور باپس قبر میں لے جا کر مٹی ڈال دی پیارے دوستو آپ اس واقعے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمارا مقصد بس یہی تھا کہ تمام لوگ نیک رہا پر آ جائے آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ